ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی کو ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اروند کیدریوال کا تم نے جیل میں بھیج دیا ملیسی سعودیہ کا تم نے جیل میں بھیج دیا ستین جین کا تم نے جیل میں بھیج دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کی دو کرون جنتہ کو اچھی سکھا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بذرگوں کو تیر تھی آترا کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتوں بہنوں کو آرثک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتاں بہنیں جو مزدوری کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو خالد جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربند کجریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتاں کو بس کی یاترہ کے لیے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا تم ہندوستان کی سب سے بہترین سرکار اربند کجریوال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائکوں کو ڈرانا چاہتے ہو آتیسی کو گرفتار کرو گے سورب بھارت دواج کو گرفتار کرو گے درگیس پوٹھک کو گرفتار کرو گے راگو چڈہ کو گرفتار کرو گے ہمارے بیدائکوں کے گھر پہ چھاپے ماری کرو گے ان کنٹیکس کا چھاپا گلاب سنگھ پہ کہلاز گیلو سے سالے چار گھنٹے پوستاش تانہ سائی مچا رکھیا ہے دیس کے اندر تانہ سائی مچا رکھیا ہے تانہ سائی مچا رکھیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں نارندر موڈی جی کان کھول کر سن لو آم آدمی پارٹی کا ایک ایک کر کرتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک منطری اور بدھاک اپنے نیتا اروند کے دریوال کے ساتھ کھڑا ہے دلی کے مکھے منطری کے ساتھ کھڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھاج پائی بھاج پائی کہہ رہے ہیں کیجری وال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجری وال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجری وال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجری وال دو کروڑ جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے کیجری وال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے کیجری وال محلہ کلینک کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال بس کی یا ترک فری جو مل رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کرتے ارے ایک چھوٹی سی سرکار دلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر اسکول دکھانے کے لیے موڈی جی کو ٹینٹ کا اسکول دکھانا پڑا یاد ہے کہ بھول گئے آتیسی جی یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا آپ ایجوکیسن مینسٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کارکرتاؤں نے کہا اچھے اسکول بنائیں گے اچھے اسکول بنائیں گے جہاں پر مکہ منتری تھے نرندر موڈی جی انہوں نے کہا کیجریوال کے ٹکر کا اسکول ہم کو دکھانا ہے تو انہوں نے کرتیم اسکول تیار کیا ٹینٹ والا ٹینٹ والا اسکول تیار کیا ہم نے دلی کے اندر ٹینٹ والے اسکول کی جگہ ائر کنڈیسن کمروں کا اسکول تیار کیا اور نرندر موڈی نے پچیس سال گجرات میں بھاج پائیوں کے ساسن کے بعد ٹینٹ والا اسکول تیار کیا اسٹیفہ دے دو بھائی کل کو بھگونت مان کو گرفتار کر لو کہہ دو گے اسٹیفہ دو وہ کیرلا کے مکھے منتری بیجیان ان کی بیٹی پہ اجاز شروع کر دی کہیں گے بیجیان جی اسٹیفہ دو ممتہ بنر جی جی کے بھتیجے پہ اجاز شروع کر دی کہیں گے ممتہ بنر جی جی اسٹیفہ دے دو تو اس دیس کے قانون میں کہتے ہو مکھے منتری اور عام آدمی برابر ہے تو جرا مجھے بتائیے سومنات بھارتی قانون کے جانکار ہے کیا پردان منتری کو قانون میں چھوٹے قانون میں چھوٹے کیا چھوٹے کیا ارکل کو ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھارکھن میں لکھا جائے گا تین دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ ایک مقدمہ تم الناڈو میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گی تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہیں تو بھات پائیوں جواب دو اس کا کیا دیس کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے جواب دو اس کا کیا وہ سامل ہوگا تمیل نادو کی جانچ میں کیا وہ جانچ میں سامل ہوگا پنجاب کے اندر دروگہ ڈی ایس پی ایس پی انہیر بپکش کے راجیوں سے ریونت ریڈی کے راج سے سدھا رمیہ کے راج سے پہنچ گئے گریب منتری امیستہ کے گھر میں بولے امیستہ ہے اس سے پونچ تاج کرنی ہے کہیں گے ہم تو گریب منتری ہے بولو گریب منتری تو سب سمان ہے اس لیے بھاج پائیو یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کھیلو تمہاری ساری چالبازیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کیجریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دلی کی دو کروڑ جنتہ کے دلی کی دو کروڑ جنتہ کے裏 کام کریں گے دلی کی دو کروڑ جنتہ کے لیے کام کریں گے کہتے ہیں چھتھی کیسے لکھیں گے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا بھائی چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا آتیسی جی کے لاز گہلوت کے پاس جیل بھی بھاگ ہے ان سے پتہ کر لیجئے گا میں نے تو ڈی پی آر بھی پڑھا سنجیو جھا کو راستے میں بتا رہا تھا جیل مینویل میں لکھا ہے کوئی بھی ویکتی جیل میں رہ کے اسیمیت چٹھیاں لکھ سکتا ہے پڑھ لینا پتہ نہیں ہمارے میڈیا والے کیوں نہیں پڑھ پاتے بحث چل رہی تھی کیجریوال سرکار کیسے لکھیں گے کیسے چلائیں گے چٹھی کیسے لکھیں گے اسیمیت چٹھیاں لکھ سکتے ہیں اب اسیمیت اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اگر کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو کوٹ سے پرمیشن اور اگر اور سرکاری چٹھی کوئی ایک منٹ سن لو بات اور کوئی سرکاری چٹھی لکھنی ہے تو جیل سپرینٹینڈنٹ اس چٹھی پہ مہر لگا کے اس کو اٹیسٹ کر دیتا اٹیسٹ کر دیتا ہے پڑھ لینا سارے کانون تو تم لوگ جیل بھیج بھیج کے پڑھوا دے رہے ہیں ہم لوگوں سارے کانون پڑھوا دے رہے ہیں سارے کانون پڑھوا دے رہے ہیں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ان کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے موڈی جی کیا کہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نئی پورت سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھن تک جتنے بھرست آچاری ہیں سب کو بھجپا میں سامل کروں گا غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا رات میں دس بجے کس ججبے کے ساتھ ہمارا کار کرتا ہے للکار رہا دیکھا موڈی جی دیکھا آنکھیں دیکھا یہ ہمارے پارٹی کے کار کرتا ہے دیکھا دیکھا للکار رہا یہ 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 تمہارے بندر گھلکی سے ڈرے گا یہ تمہاری بندر گھلکی سے ڈرنے والا ہے بھاج پائیوں کی بندر گھلکی سے یہ کار کرتا ہے ہمارا ڈرنے والا ہے لاتھی چلا ہوگے نا لاتھی چلا ہوگے تمہارے پاس جتنی مجبوط لاتھی ہے اس سے مجبوط ہمارے کندے ہیں اس سے مجبوط ہمارے سینے ہیں اس سے مجبوط آم آدمی پارٹی کا ایک ایک کار کرتا کا ججبہ ہے لاتھی چلا ہوگے کہتے ہیں بھرسٹا چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا ایک ایک بھرسٹا چاری کو سامل کروں گا مجھے آتی سی جی بھاجپا کے کار کرتا ہوں میں بڑی دیا تھی سورب بھائی بہت دیا تھی بچارے آسام میں تیار ہوئے وارٹر گھوٹالا وارٹر گھوٹالا وارٹر گھوٹالا بکلے تیار کی لاتھی سے اس کو چھے مہینے تک بھاٹا کہ یہ ہیمنت بیسو سرما کا بھرسٹا چار ہے ہیمنت بیسو سرما کا بھرسٹا چار ہے لاتھی کھائے جیل میں گئے بھوپال رائے جی کیا ہوا اس کے بات کیا ہوا کار کرتا جلوس نکال رہا تھا موڈی جی ہیمنت بیسو سرما کو گلے لگا رہے تھے گلے لگا رہے تھے وہ رونے لگا اس نے کہا رہے اس نے تو وارٹر گھوٹالا کیا ہے وہ لے کچھ نہیں اب ہمارا بھائی ہے اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کے بعد کہنے لگے اجید پوار نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے چک کی پیسنگ 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 سارے بھاچپائی کار کرتا لگ گئے بچارے کہنے لگے موڈی جی کہہ رہے پیسنگ تو پیسنگ کرے گا اب وہ سب کار کرتا بچارے نارہ لگا رہے تھے پیسنگ 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 تک پتہ چلا اس کو بھی گلے لگا لیا پیسنگ پیسنگ کی جگہ کہنے لگے مکسنگ 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 پھر کہنے لگے حسن مشریف چینی گھوٹالا کیا ہے سو کروڑ کا پھر کہنے لگے چھگن بجبل نے مہاراستہ صدن کا گھوٹالا کیا ہے اور تو اور یہ بھاجپائیوں ان کو سرم نہیں آتی کہتے راستوادی ہیں کہہ رہے تھے آدرس گھوٹالا کیا ہے ہمارے جوانوں کا پیسہ کھایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے آدرس گھوٹالے کے خلاف بھاجپا کا کار کرتا ہے لاتھی کار آتا آدرس گھوٹالے والے مکہ منتری کو اٹھا کے راجسابہ میں بھیج دیا بھاجپائیوں نے بھاجپائیوں نے آسوک چوہان کو بھیج دیا وہاں گئے کہ لگے ساردہ سکیم کیا ناردہ سکیم کیا مکل رائے سبندو ادھکاری کو بھاجپا میں سامل کر لیا تو میں نے بھاجپائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے جو جتنا بڑا برسٹا چاری وہ اتنا بڑا پدادھکاری ہے جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری بھاجپا کا پدادکاری بھاجپا کا پدادکاری میں بھاجپائیوں کے لیے بنے بولا گوپال بھائی بھاجپائیوں کے لیے نعرہ بنایا especially جیل میں کھالی تے کچھ تو کام کرنا تھا جو جتنا بڑا بھرستا چاری وہ اتنا بڑا پدادکاری اور بھاجپائی جب بھرستا چار کے خلاب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اسامہ بن لادین آئنسا پہ اپدیش دے رہا ہے سوب بولے تو بولے چلنیوں بولے جکے بہتر چیز بھاجپائی بھرستا چار کے خلاب بولیں گے بھاجپائی کیج ریوال کے خلاب بولیں گے بھاجپائی بولیں گے جس آدمی نے آئی آر ایس کی نوکری کو لاکھ مار کے بھارت کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا سنکلپ لیا جس آدمی نے تیرہ دن تک بھرستا چار کے خلاب فاندولن چلایا پندرہ دن تک کا انسن رکھا جس آدمی نے پورے دیس کو جگانے کا کام کیا عام آدمی کو طاقت دینے کا کام کیا آپ اس کے ایمانداری کو اپر سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھرستا چار کے خلاب بولوگے بھاجپائیوں تم تم بولوگے تم بولوگے بھارتی جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے ہندوستان کی ایک ماتر پارٹی یاد رکھ لینا جس پارٹی کا راستی ادھیکش بھارت ماتا کے رکشہ سعودے میں رشوت کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کون پکڑا گیا تھا پنکج بھائی کون پکڑا گیا تھا بنگارو لچمن بنگارو لچمن وہ کون تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا راستی ادھیکش کائمرے کے سامنے کس معاملے میں رشوت لے رہا تھا رکشہ سعودے میں کس کے رکشہ سعودے میں بھارت ماتا کے رکشہ سعودے میں جس پارٹی کے راستی ادھیکش کو پوری دنیا میں بھارت ماتا کی رکشہ سعودے میں دلالی کھاتے ہوئے دیکھا وہ پارٹی بھرستہ اچار کے خلاف بولتی ہے تم عربند کیدری وال پہ سوال اٹھاتے ہو بھات پائی ہو تم لوگ تم لوگ اٹھاتے ہیں سوال ارے اتنا ہی نہیں بلکل ٹھیک کا سورب بھائی نے بنگارو لکشمن کو صرف رشوت کھاتے دنیا میں نہیں دیکھا بنگارو لکشمن کو رشوت کھوری کے ماملے میں سجا ہوئی ہے سجا 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 یافتہ پارٹی کے لوگ ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یاد رکھنا اس لیے بھات پائیوں کا اگلا نام کیا ہے بی جے پی نہیں بنگارو جنتہ پارٹی کیا نام ہے ان کا بنگارو جنتہ پارٹی بنگارو جنتہ پارٹی اور ہم لوگ ہمارے ساتھی آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کل جب میں ہسپیٹل جا رہا تھا اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ایل بی ایس تو ایمبولنس میں جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے ڈلی پولیس کے جوان ان سے میں پتہ نہیں کیوں باتچیت میں میرے موں سے ایک شبد نکلا کہ اسور کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اروند کیجریوال منیس سعودیا ستیندر جین یہ سارے ساتھی پوری ایمانداری کے ساتھ باہر نکلیں گے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے لیکن ان ایک سو اکیاسی دنوں میں ان ایک سو اکیاسی بیاسی دنوں میں میں بڑا پریشان ہوا ایک چیز سوچ کے جیل کے کسٹ سے نہیں یاد رکھنا جیل تو میں بھاج پائیوں سے کہتا ہوں جیہے لوئے لاتھی یہ مقدمے کا ڈر یہ بندر گھڑکی کسی اور کو دکھانا ایک بات کو لے کے پریشان ہوا اروند کیجریوال جی سے پوچھو کہتے کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا مجھ سے بار بار پوچھا میں نے کہا کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا آتیسی جی سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی سراب گھوٹالا نہیں ہوا سورب نے پریش کانفرنس کر کے بار بار کہا سراب گھوٹالا نہیں ہوا بھاج پائی کہتے تھے سراب گھوٹالا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے اربند کےجریوال نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے سراب گھوٹ آلہ نہیں کیا ملیسی سعودیہ نے اس لیے کہا کہ انہوں نے سراب گھوٹ آلہ نہیں کیا سنجے سنگھ نے اس لیے کہا ہمارے نیتاؤں نے اس لیے کہا کہ ہم نے سراب گھوٹ آلہ نہیں کیا بھارتی جنتا پارٹی نے اس لیے کہا کیونکہ بھاجپا نے سراب گھوٹ آلہ کیا بھارتی جنتا پارٹی سرسلے کے پاؤں تک سراب گھوٹالے میں ڈوبی ہوئی ہے یاد رکھنا پچپن کرون روپے کی رشوت کھولے عام کھائیے کس سے کھائیے کس سے کھائیے سرد ریڈی سے سراب کے کاروباری سے اور اس کے بارے میں لکھا گیا کنگ پن تو بھاج پائی پہنچے بولے رشوت دینی ہے اس نے کہا میں تو کنگ پن ہوں تو اس نے کہا پچپن کرون کا پن گاڑو ہم تمہیں کنگ بنا دیں گے اس نے پچپن کرون کا پن گاڑا بھاج پائیوں نے گڑڈی گننا شروع کیا اس کو کہا تم تو کنگ ہو کنگ ہو کنگ ہو سرد ریڈی جندہ بات تو سراب گھوٹالہ کیا ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے بات پائیوں نے کیا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے ساید نا آپ کیا ابھی کہہ رہا ہے بولنے کے لیے سب آدل بھائی آدل بھائی کی پرچی آگئی تھا میں تھوڑا در گیا تھا ساتھیوں اور دوستوں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو دل سے مانتا ہوں اس لئے کہہ نہیں رہا ہوں صرف کہہ نہیں رہا ہوں صرف اس عام آدمی پارٹی کو اپنا پریوار مانتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارے لیے پریوار ہے پریوار اور اس لیے جیل سے چھوٹا تو اپنے پریوار سے ملنے بعد میں گیا پہلے اروند کے جریوال جی کے بھاوی کے پاس گیا ملنے کے لیے منیز بھائی کے بھی گھر جاؤں گا اور ستین بھائی کے بھی گھر جاؤں گا یہ ہمارا پریوار ہے اور اگر ہمارے پریوار پر کوئی سنکٹ آئے گا تو ایک ایک کر کرتا سینہ تان کے اپنے نیتا کے ساتھ کھڑا رہے گا میں نے آج بھاوی کے آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان آنسووں کا بدلہ ایشور لے گا ان آنسووں کا بدلہ دلی کی دو کروڑ جنتہ لے گی اور میں اس دیس کی جنتہ سے اور دلی کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تانہ ساہوں سے ساودھان ہو جاؤ یہ کسی کے لیے اچھے نہیں ہیں یہ آنکھ میں آنسو دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے چہرے پہ مسکان اور خسی دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے بچوں کے آپ کے بچوں کے بھوستے کے لیے کام کر سکتے ہیں کیجریوال آپ کو مفت سکھا مفت علاج بس کی فری آترا آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ بھائی کی طرح بیٹے کے ساتھ ترہ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے آنکھ میں صرف آنسو دے سکتے ہیں یاد رکھیں اور اس لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ مانتے ہیں اگر ہمارے دل میں پارٹی کے لیے جراسہ بھی ججبہ ہے اور ہم اس کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو آج ہمارے پریوار کا مخیہ جیل میں ہے اروند کیجریوال اور ہم کو سنکلپ لینا ہوگا کہ جب تک کیجریوال جی جیل میں ہے ہم دس گناہ زیادہ محنت کریں گے اور جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے جیل کا جواب جیل کا جواب جیل کا جواب جیل کا جواب کیونکہ اسی میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اسی ووٹ میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اور یہی آپ کی سرکار ان کی آنکھوں کی کرکری بنی ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیجریوال جی منیس سعودیا جی ستین جین جی کیسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہی تو کرکری ہے اور کونسی پارٹی ہے یہ کونسی پارٹی ہے بنگارو جنتا بنگارو جنتا اور بنگارو جنتا پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے دیش کا گریہ راج منتری کس کو بنایا ٹینی کو کس کو بنایا آجائے مصرہ ٹینی کو پورے دیش نے دیکھا نا پورے دیش نے دیکھا نا اس کے بیٹے نے دیش کے چار انداتا کسانوں کو کچلتے ہوئے اس کا ویڈیو پورے دیش نے دیکھا وہ کون ہے دیش کا گریہ راج منتری آپ نے دیکھا پہلوان بیٹیوں کے نیائے کی بات آئی پردان منتری خاموس کہتے کہ جریوال استیفادو منی پورے ایک سال سے جل رہا ہے وہاں کی بیٹیوں کو نیوست کر کے وہاں کی پتنی وہاں کی ایک فوجی کی پتنی کو نیوست کر کے گھومیا گیا اس حنسک اس حنسک مکھے منتری کا استیفہ نہیں مانگتے بھاج بھائی جو ایک راج کو جلا رہا ہے ایک سال سے اس کا استیفہ نہیں مانگتے جو آپ کے بچوں کو سکھا دے رہا ہے اس کا استیفہ مانگتے اس لیے کسی بھی گلت فہمی میں مت رہنا اور اگر یہ استیفہ والا چکر شروع ہو گیا تو جان لو یہ سارے بھپکش کے جتنے بھی مکھے منتری ہیں سب جیل میں ہوں گے اور سب کو استیفہ دینا پڑے گا اس لیے ان کے چکر میں مت پڑنا اس لیے ان کے چکر میں مت پڑنا اور اس لیے کل سے جب بھی کوئی پترکار آپ سے پوچھیں یا کوئی بھی آپ کو بھاج پائی سوال کرے تو ان سے کہنا بھائی پی ایم بھی کانون میں برابر ہے دو مقدمہ ہم لکھوا رہے ہیں کسی راج میں چاہے وہ ہیدر آباد میں چاہے وہ محالی میں چاہے روپڑ میں چاہے بنگال میں چاہے تمیلناڈو میں جاک موڈی جی پوستاش میں سامل ہو کیوں بھائی سامل ہو برابری کا ماملہ ہو تو میں آپ سب سے یہی تو بتایا بھائیہ کہ سراب گھوٹالہ اوپر سے لے کے نیچے تک بھاج پائی سراب گھوٹالے میں دوبے ہوئے ہیں سرابور ہیں ہمارا منی ٹریل کھوج رہا ہو منی ٹریل تو ساپ ساپ دکھ رہا ہے بھاج پائیوں کا وہاں تیل میں بلکل اچھا ایک چیز بتاؤ پنکت جی ہیں ہماری پارٹی کے اندر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے ہاں بھئی یہ چندہ دیا پچپن کروڑ روپے اُس آدمی سے اپنے رشوت کھائی جس کو پہلے گریفتار کیا گیا اور کیا پچپن کروڑ کی رشوت کے بارے میں یہاں میڈیا کے ساتھ ہی ہیں بتائیے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سیڈز نیتاؤں کو پتا نہیں رہا ہوگا پتا نہیں رہا ہوگا پتا نہیں رہا ہوگا تو اس لیے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں ان سے بھائی اور آج میں نے جیل سے چھوٹتے ہی کہا اور جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنے کام میں لگیا ہوں جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے میں سنگھرس کے لیے تیار ہو جاؤ جم کے لڑیں گے اور لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اور میں مجھے عدالت سے اپنے کیس کے وصے میں بولنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اربند کیجریوال جی اور منیس سعودیہ جی کے کیس میں بولنے سے سومنات جی آپ وکیل ہیں بھائی آتی سی جی بتا دیجئے گا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں دیپک بھائی بھی وکیل ہیں منع نہیں کیا ہے آج بیل میں بلکل منع نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے تو میں اس کوٹ کے اس آدیس کا اکشر سا پالن کروں گا اپنے کیس سے سمبندیت کچھ نہیں بولوں گا لیکن کیجریوال اور منیس سعودیہ اور ستین جین اور بولنا چاہیے بولوں گا اپنے کیس کے بارے میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ کوٹ کا عدیس ہے سورب بھائی کہہ رہے بولنے بھی نہیں دیں گے ہم نہیں بولیں گے لیکن 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 کیجریوال جی کے اور منیس سعودیہ جی کے کیس کے بارے میں بولوں گا اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمارے نیتا سو پرتیسط ایماندار ہیں اور ان کو دبانے ڈرانے جھکانے لاتھی چلانے مقدمے لکھنے اور جیل بھیجنے کی کوشی سے بند کرو وہ باہر آئیں گے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ باہر آئیں گے میں اس پوری لڑائی میں ایک وہ سکس جس نے اپنے بیباک ترکوں سے عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے پورے سچ کو لانے کا کام کیا اب شیخ منو سنگ بی جی کا ہردہ 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 ہردے ہردے کی گہرائی سے دھنی بات دینا چاہتا ہوں اور کل کچھ میں اسپتال میں تھا اول جلول خبر چل رہی تھی اول جلول خبر ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا اس سریر کے ایک ایک انگ میں نسٹھا ہے امانداری ہے سچائی ہے اور پارٹی کے پارٹی کے لیے جینے اور مرنے کا ججبہ ہے اس لیے اس لیے کسی کے بھی من میں کسی کی پرکار کی سنکہ اور آسنکہ ہو تو اسی وقت اس کو نکال کے کورے دان میں ڈال دینا ہم لوگ جھاڑو آ رہے ہیں اور یہ جو کیچڑ پھیلائے ہوئے ہیں بھاج پائے ہی ان کی گندگی کو ہم لوگ ساپ کریں گے بہت بہت دھنوات بہت بہت آبھار بہت کتابیں پڑھی بہت کتابیں پڑھی جیل کے اندر بہت سمیں ملا کتابیں پڑھنے کا سہید اعجم بھگت سنگھ کو جب فاسی کی سجا سنائی گئی تو ان کے بھائی اداست تھے ایک لائن کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا انہوں نے اپنے بھائی کلتار سنگھ کو چٹھی لکھی اور چٹھی کے انت میں لکھا جفا کا مطلب ہوتا ہے اتیاجار انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا ترجے جفا کیا ہے انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا ترجے جفا کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے اور ہم نے تو کہا تھا پران منتری جی ہم آپ کی یاتنا کے پیمانے کو چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں رکے نہ جو رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جکے نہ جو رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جکے نہ جو جی رہے ہیں اس لیے کہ پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کوئی آدمی نہ پی سکے آدمی نہ پی سکے آدمی نہ پی سکے مالکو مالکو مجوری کے نوکروں مجوری کے فرق کو مٹائیں گے سمانتہ کو لائیں گے رکے نہ جو رکے نہ جو جکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب کا ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جکے نہ جو مانتے نہیں ہے فرق ہندو مسلمان کا ہندو مسلمان کا ہندو مسلمان کا جانتے ہیں رشتہ انسان سے انسان کا انسان سے انسان کا انسان سے انسان کا جاتی کے جاتی کے دھرم کے بھاشا اور ویس کے دوند کو مٹائیں گے سمانتہ کو لائیں گے رکے نہ جو رکے نہ جو جھکے نہ جو ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے ہر شہید ہر گریب ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جھکے نہ جو رکے نہ جو بھارات ماتا کی انقلاب عربین کیجریوال عام آدمی پارٹی بہت بہت شکریہ بہت بہت دوندیا ساتھیوں و سبیلو تیاری کریے سات اپریل کو جنتر منتر میں ستیانگرہ کی تیارے اب لڑائی میں سنجا سنگیہ ہمارے ساتھ ہیں سمیت سات اپریل کو پھنک جنتر منتر بہت دوند بہت ژرام ایڈ کلاؤ سید بہت موسیقی